اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک اچھا آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میٹر نہ ہو تو کرنٹ کیسے چیک کرنا چاہیے انگنیشن کوئل والا کرنٹ نہ آئے تو کیسے چیک کرنا چاہیے پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو ہے نا میں نے میٹر سے بتایا تھا میٹر سے چیک کرنے کا طریقہ اب میٹر نہ ہو تو کیسے چیک کرنا چاہیے یہ آپ میں شروع کر رہا ہوں اچھا سب سے پہلے تو جو ہے نا یہ میگنٹ والی تار ہے اس کا کرنٹ ختم ہو جاتا ہے اب کیک لگائیں گے تو یہاں کرنٹ نظر آئے گا تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں نظر آرہا ہے نا یہ نظر آرہا ہے اچھا اس میں نہ آئے کرنٹ تو پھر نیچے والی کوئل خراب ہے یہ بالکل بری کا ہے تھوڑا آئے تو اس کا مطلب ہے کمزور ہے ٹھیک ہے یہ نظر آنا چاہیے یعنی کہ تھوڑا نظر آتا ہے لیکن صحیح نظر آنا چاہیے اچھا اب یہ جو یعنی کہ میگنٹ والی دوسری کوئل ہے جو چھوٹی کوئل ہوتی ہے سیڈ میں بلیک کلر کی پلسر کوئل اس کا کرنٹ چلو اس کو چیک کرنا ہو تو اس کا کرنٹ نہ آئے تو کیسے چیک کریں گے اس کا کرنٹ تو نظر بھی نہیں آتا یعنی کہ یہاں ٹچ کرائیں گے کیک لگائیں گے تو نہیں نظر آئے گا تو کوئی ویر لے کر آپ جو ہے نا یہ یہاں لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ یہاں لگا دیں گے اور یہ جو یہ آرہی ہے نا تار یہ زبان کو لگائیں گے زبان کو اچھا آپ جو ہے نا یہ زبان کو لگائیں گے اور ایک ہاتھ جو ہے نا آپ ارث میں رکھیں گے یہ دیکھو نا یہ ایک ہاتھ ارث میں رکھ دیا ہے ایک ہاتھ ایک جو ہے زبان پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے یہ زبان پہ لگا اب کیک لگانی ہے کیک لگائیں گے کرنٹ تھوڑا تھوڑا محسوس ہوگا جیسے ایک ڈیڑھ وول کا سیل ہوتا ہے نا اتنا کرنٹ محسوس ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کیک لگا رہا ہوں اب یہ زبان پہ لگائی بیٹھا ہے اور یہ ہاتھ جو ہے نا ارث ہے ایک ہاتھ ارث ہے اور ایک ویر جو ہے نا یہ زبان کو لگانی ہے یہ یہ دیکھیں یہ زبان کو لگانی ہے ایک ہاتھ ارث اور آپ کو کرنٹ محسوس ہوگا یہ آپ ضرور کریں یعنی کہ اس سے آپ کو کرنٹ نہیں لگے گا جو یہ ویر ہے نا یہ نیلے بلیو کلر کی اس کو آپ نے زبان پہ لگانا ہے یہ ڈیڑھ وول کرنٹ یعنی کہ تھوڑا ہوتا ہے یہ آپ نے لگا دیا اچھا یہ بھی صحیح ہے نیچے سے آ رہا ہے مثالیں ٹھیک ہے آپ جو ہے نا ادھر سیڈیا یونٹ نکال لیتے ہیں ادھر بھی جو ہے نا آپ نے ویسے ہی چیک کرنا ہے یعنی کہ یہاں بھی اس ویرنگ سے گزر کے یہاں بھی آ رہا ہے کرنٹ یا نہیں آ رہا یہ جیسے یعنی کہ یہ یہ گھٹ کا کوئیل کی تار ہے اس میں لگا کے چیک کرنا ہے جو بھئی کیک لگانے کے بعد یہاں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نیلی وہی پنسر والی یہاں لگا کے اس کو بھی زبان پہ لگانا ہے یعنی کہ یہ یہ تار جو ہے نا زبان کو لگانی ہے اپنا ہاتھ جو ہے نا یہاں آردھ رکھنا ہے تو پھر کیک لگائیں گے زور سے لگائیں چاہے ایسا لگائیں تھوڑا تھوڑا کرنٹ فیسوس ہوگا ہے ایک سیل کے برابر یعنی کہ ڈیڑھ بول اچھا اب اس کا آردھ چیک کرنا ہو خدا نہ خواستہ آردھ بھی نہ لگا ہوگا یہاں آردھ نہیں لگا ہوگا تو پھر آپ کو کیسے میٹر بھی نہیں ہے تو پھر آپ نے ایسے آردھ چیک کرنا ہے جو یہ یلو کلر کی تار ہو نیچے سے آرہی ہے لیٹ والی یا وائٹ کلر کی جو تار ہے یہ دیکھو یہ یلو ہے اور یہ وائٹ ہے ان دونوں میں سے کسی کو لگا لیں کسی کو لگا لیں اور جو ہے نا یہاں یہ گریپ والا جو آردھ ہے یہاں آپ چیک کریں گے جب سپارک ہو رہا یا نہیں ہو رہا اچھا یہ میں یہاں پھسا رہا ہوں اچھا اس کو جو ہے وہ آردھ میں میں نے پھسا دیا اب یہاں چیک کر رہا ہوں جو بھی سپارک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ سپارک ہو رہا ہے یعنی کہ اس میں سپارک ہونا چاہیے جب ہی آردھ صحیح کام کرے یہ نہ ہوگا سپارک تو آردھ نہیں کام کر رہا ہوگا یہ مین ویریں جو ہیں یہ ہیں اب جب آپ سیڈیا یونٹ لگا دیں گے اب یعنی کہ نیچے سے بھی صحیح آ رہا ہے اچھا ادھر بھی گریپ میں بھی صحیح آ رہا ہے تو آپ جو ہے نا سیڈیا یونٹ لگا کے پھر چیک کریں گے جو پھر بھی نہ آئے تو یہ آپ ایسے چیک کریں گے یہ دیکھو یہ پلگ والی کوئل ہے یہ اوپر ٹینکی میں جا رہی ہے ٹھیک ہے تو سیڈیا یونٹ لگا کے آپ اس کو چیک کریں گے جب یہاں آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پلگ کوئل میں خرابی ہے اچھا اب یہ دیکھیں یہ ٹیک ٹیک کر رہے ہیں نا یہ آواز آ رہی ہے اس کا مطلب ہے سیڈیا یونٹ صحیح ہے اور یہ اس ویر میں بھی کرنٹ آ رہا ہے اب یہ یہاں لگا رہا ہوں خدا نہ خواستہ پلگ کوئل سے نہ آئے تو اس کا مطلب ہے پلگ کوئل ہی خراب ہے آپ کی اب یہ میں لگا رہا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ پلگ کوئل صحیح ہے اس کی آپ نے جائے نہ پریشان نہیں ہونا ایسے ہی چیک کرنا ہے ایک ایک چیز یعنی کہ یہ ایسے چیک کریں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی بھئی یہ مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبکرائب کر دینا انشاءاللہ آگے اور بھی اچھی ویڈیو میں بھیجتا رہوں گا اسلام علیکم